بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو کا بیک گراؤنڈ گرین رہے گا کیونکہ گرین بیک گراؤنڈ اکثر میں نے دیکھا ہے ویڈیوز میں انجینئر محمد علی مرزا کی تو انہی کے لیے یہ ویڈیو بنائی جاری ہے ان کی جو حال ہی میں ویڈیو ریلیز ہوئی ہے انہوں نے ریاکشن دیا ہے تحریک لبائی کے اوپر جو مخالفت لیے اس کے حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ میں بیان دیا اکتیس منٹ کی ویڈیو ہے میں نے ایک نہیں دو مرتبہ یہ ویڈیو دیکھی اس ویڈیو میں سے کچھ اہم ترین پوائنٹس نکالے جو میں نے نوٹ کیے جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید علی بائی کو یہ والی جو ریسرچ ہے یہ والی جو انفرمیشن یا انپوٹ ہے کسی نے ان کو فراہم نہیں کی اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے میں بھی علی بائی ریپورٹرز کے ساتھ اتنے اٹیچ نہ ہو اور اگر وہ ریپورٹرز کے ساتھ میڈیا ورکرز کے ساتھ جو اٹیچ ہوں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے جو کہ سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھتے ہیں جو پولٹیکل معاملات دیکھتے ہیں لیکن جو مذہبی معاملات دیکھتے ہیں ریلیجیس جو جماعتیں ہیں ان کو کور کرتے ہیں بیٹ کے جو ریپورٹر ہوتے ہیں شاید وہ ان کو نہیں سنتے یا ان کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہے تو علی بائی کے سامنے کچھ گزارشات رکھ رہی ہیں کہ انہوں نے یہ بات کی پاکستان کے اوپر جو پابندی لگائی گئی ہے یہ بڑی خطرناک ہو سکتی ہے اور اس سے جو بریلوی مکتبہ فکر ہے جو کہ پاکستان کا ایک میجر پورشن اس میں آتا ہے 60% 65% پورشن ہے ایک بہت بڑی تعداد ہے پاکستان میں اس مکتبہ فکر کی تو وہ لوگ وائلنٹ ہو سکتے ہیں خطرناک ہو سکتے ہیں کچھ خوفناک ہو سکتا ہے جس سے شاید کوئی بھی اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا شخص اٹھ کر کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے جس طرح سے انجینئر کے ساتھ دو مکتبہ ہو چکی ہے 2017 میں اور پچھلے مہینے مارچ میں اور اس معاملے کو ہم نے ابھی تک رپورٹ کیا ہے تو یہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں ایکچولی کہا کہ یہ خطرناک ہے کیونکہ ایک بڑا سیکٹ ہے بڑا گروپ ہے بڑا مکتبہ فکر ہے اور یہ لوگ جو ہے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں بنسبت اگر ہم دیکھتے ہیں دیوبندی جو گروپ ہے لال مسجد کے معاملے کے اوپر کچھ گروپ خاموش رہے لیکن کچھ گروپ وہاں پر بات کرتے رہے لیکن دیوبندی کم ہے تعداد میں اسی طرح انہوں نے اہل حدیث کے حوالے سے بات کی تو وہ تو بہت ہی کم ہے میں آپ کی انفرمیشن میں تھوڑا اضافہ کر دوں انجینئر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پابندی لگائی گئی ہے اور جو کل ادم کرا دیا گیا ہے جس کو بینڈ اورگنیزیشن کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے یہ غیر آئینی نہیں ہے بلکہ 1997 کا ایک ایک ایکٹ ہے دیشتگردی کا اس ایکٹ کے تحت ان کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے ہاں دوسری بات یہ کہ اس میں یہ ایک ماہ کے اندر اندر سپریم کورٹ جا سکتے ہیں اور سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو دوبارہ بھی ریوائز کیا جا سکتا ہے اور میں بھی میں بھی سپریم کورٹ کے اندر حکومت کی سلزنش ہو لیکن وہ اس صورت میں ہوگی اگر ان کا وکیل زبردست وہاں پہ کھڑا ہوگا اور قانونی طریقے سے اس جنگ کو لڑا جائے گا اس جنگ میں اب کسی قسم کے کوئی نعرے بازی اس جنگ میں اب کسی قسم کی کوئی سڑکوں کو بلوک کرنا ویڈیو بھیانات جاری کروانا یہ بلکل بھی کام نہیں آنے والا دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں حکومت نے جلدی کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹیٹ کو کچھ مجبوریہ ہوتی ہے اس معایدے کے اندر یہ تھا کہ بیس اپریل کو اس کے اوپر کاروائی شروع ہونی تھی بیس اپریل سے پہلے پہلے پارلیمان میں معاملے کو ڈسکس کیا جانا تھا اور بیس اپریل سے کچھ عرصہ پہلے مطلب بارہ تیرہ چودہ دن پہلے ہی ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ تحریک لبائی کے جو سربراہ ہے حافظ ساد حسین رزوی وہ اپنے ویڈیو بیانات میں اپنے جو مجلسوں میں جاتے تھے وہاں پر وہ حکومت کو ہمیشہ وارن کرتے ہوئے نظر آئے اور بڑے ہی مطلب کہ ایک مضبوط انداز کے اندر بڑے غصے کے اندر وہ حکومت کو للکار رہے تھے کہ جناب اگر یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے یہ وجہ بڑی دوسری وجہ یہ کہ اس کے اندر اس معاملے کو جس طرح سے انڈیا نے اٹھایا کہ چار لاکھ ٹویٹس انڈیا کی جانب سے کی گئے کہ سیول وار پاکستان کے اندر چل رہی ہے ہیشٹیک سیول وار ان پاکستان لاہور اس برننگ ہیشٹیک لاہور یہ ہیشٹیک جب یوز ہو رہے تھے تو ہم نے جب یہ ٹویٹس دیکھی اس کا مشاہدہ کیا اور خفیہ اداروں نے بھی اس کی رپورٹ تیار کر لی ہے جو کہ پیش کی جائے گی آئندہ سمات کے دوران کسی بھی وقت آپ کو نظر آ جائے گی کہیں نہ کہیں پر کہ چار لاکھ ٹویٹس ڈیفرنٹ اکاؤنٹ سے ہزاروں اکاؤنٹ جو تھے وہ ہندوستان کے استعمال ہوئے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تحریک لبائی کو اسرائیل یا ہندوستان فنڈنگ کر رہا تھا ایسا بالکل بھی نہیں ہے البتہ ان کے ایشو کو ان لوگوں نے پاکستان کی سلامتی کے خلاف مس یوز کیا اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ٹویٹر کے اوپر ایسے بہت سارے معاملات ہیں جن کو مس یوز کیا جاتا ہے اس سے پہلے ایک صحافی احمد دورانی پر اٹیک ہوا اس کو بھی ہندوستان نے ایسے ہی استعمال کیا پاکستان آرمی کو ڈائریکلی ٹارگٹ کیا ابھی کل پرسو کا واقعہ ہے اب سار عالم پر اٹیک ہوا اس کو بھی ہندوستان نے ایسے ہی یوز کیا اور ہندوستان کی اس حرکت کو یورپی یونین کا ایک ادارہ ہے اس ادارے نے ایک نہیں کئی مرتبہ ریپورٹ شائع کی جس پر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا دوہزار بیس میں ایک ڈیٹیل انہوں نے ریپورٹ جاری کی کہ چھے سو سے زائد ویب سائٹس تین سو یا چار سو انجیوز اور لا تعداد جالی اخبارات ہندوستان اس وقت چلا رہا ہے اور ان اخبارات ویب سائٹس انجیوز صرف اور صرف ان کا کام یہ ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی آرمی کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور بالکل غلط کرتے ہیں بلوچستان کے حالات کو ٹوٹلی چینج اور مختلف دکھاتے ہیں پاکستان کے اندر مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے جھوٹی جالی اور بے بنیاد خبریں لگاتے ہیں شیعہ سنی فسادات جو بہت عرصے پہلے ہم نے دیکھ لیا ہماری جان اس سے بہت پہلے چھٹ چکی ہے اس کو دوبارہ سے وہ ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں آخری بات آپ کہتے ہیں کہ جناب ان کو کل ادم قرار دیا گیا ہے جو خطرناک ثابت ہوا اس پوائنٹ سے میں آپ کی ویڈیو کے اوپر میں آیا ہوں تو آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے بریلوی مکتبہ فکر پر شاہ احمد دورانی صاحب سے لے کے جن کو قائد اہل سنت کہا جاتا ہے تب سے لے کر اب تک یعنی کہ جب دوہزار ایک دوہزار تیم میں اسیسینیشن ہوا سلیم خادری صاحب کا جو سنی تحریک کہتے ہیں ان کو جرنیل اہل سنت کہا جاتا تھا تو تب تک بھی ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی دیشتگردی کا یا انتہا پسندی کا ٹیگ نہیں لگا تھا لیکن تحریک اہل حدیث پر اوپر لگ چکا ہے کل ادم کا ٹیگ بھی لگ چکا ہے اسی طرح دیوبندیوں کی مختلف جو جماعتیں تھی وہ آپ سپاہ صحابہ پاکستان ہو یا سپاہ صحابہ ہو پھر لشکر جھنگوی ہو بہت ساری ایسی جماعتیں تھی جن کو کل ادم قرار دیا گیا لیکن یہ پہلی مرتبہ بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کو کل ادم قرار دیا ہے دوسری بات اس میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ عرصہ یہ پچھلے مہینے کی بات ہے کہ فیصلہ بات کے اندر صاحب زیادہ حامد رضا صاحب جو ہے جو بریلوی مکتبہ فکر کے ایک سٹیک ہولڈر ہے اور بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہے ان کے ہاں ایک محفل تیر سنانہ میرے خیال سے ان کے والد گرامی جو ہے ان کی برسی کے اوپر شاید وہ محفل رکھی گئی تھی اس محفل میں ایک نعرہ لگایا گیا تھا لبائک لبائک یا رسول اللہ وہ لبائک یا رسول اللہ جو کہ تحریک لبائک کا اپنا نعرہ ہے تو اس نعرے کے اوپر وہاں پر تنقید ہوئی اور اس شخص کو وہاں سے نکال دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ ایک سیاسی نعرہ ہے آپ یہاں پر یہ سیاسی نعرہ نہیں لگا سکتے تو اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ جناب ان کے آپس میں مابین اختلافات ہے بہت سارے وہ اختلافات پھر میں آپ کے ساتھ دسکس کرلوں گا تھوڑی دیر تک اس کے علاوہ آپ نے بات کی مفتی منیبر رحمان صاحب کی کہ وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے انہوں نے ایک بیان پریس کانفرنس کی تو ان کی پریس کانفرنس میں پاکستان میں پیہ جام ہڑتال کی کال تھی لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں طلبیں لاہور کی حد تک اور کراچی اور سلامبات پشاور کوئٹا کی حد تک دیکھتا ہوں تو پانچ پرسنٹ لوگوں نے اس کے اوپر پروٹیس کیا اور علامتی طور پر پانچ پرسنٹ لوگوں نے اپنی دکانیں بند کی ان کی آواز پر لبائک نہیں کیا نہیں کھا اس کے علاوہ آپ نے بات کی دعوت اسلامی کی اور منحاج القرآن کی پہلے ہم دعوت اسلامی کو دیکھتے ہیں تو دعوت اسلامی ایسے معاملات میں کبھی نہیں پڑتی البتہ دعوت اسلامی کے کہتے ہیں کہ پندرہ بیس فیصد لوگ جو ہے وہ تحریک لبائک کو پولٹیکلی سپورٹ کرتے ہیں ان کو ووٹ کارسٹ کرتے ہیں ان کے دھرنوں میں بھی دو چار فیصد لوگ شرکت ضرور کرتے ہیں پھر آپ بات کرتے ہیں منحاج القرآن کی جو کہ برینویو کی ہے ڈاکٹر تاہل قادری صاحب کی تو وہ تو اس چیز سے سختی سے منع کرتے کہ آپ کو ان کو پولٹیکلی کسی بھی طریقے سے گراؤنڈ پر سپورٹ نہیں کرنا پھر آپ نے گولڈا شریف شرکپوری شریف شرکپوری جو ہے تھونسا شریف وغیرہ جو گروپس ہے اس کے علاوہ حامد رضا سیالکوٹی گروپ یہ جو دھر گروپ ہے یہ بھی ان کو پولٹیکلی بلکل بھی سپورٹ نہیں کرتے البتہ ان کے کچھ کارکن جو ہے وہ پاک پتن شریف کے کارکن ہو وہ لوگ ان کو پولٹیکلی تھوڑا بہت سپورٹ کر دیتے لیکن آپس میں ان کے اس کے اوپر بہت سارے اختلافات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حافظ سعید حسین رزوی صاحب جو کہ کل ادم تحریک لبائک پاکستان کے سربراہ امیر ہے جو اس وقت پولیس کے حراست میں کل ادم کا ورڈ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ ابھی تک یہ کل ادم ہے اور اس چیز کو تصنیم کرنا ہوگا ہاں قانونی طور پر یہ جنگ لڑے کل ادم کا ٹائگ ہٹوائے ہم کل ادم نہیں کہیں گے تو یہ حافظ سعید حسین رزوی صاحب جو ہے وہ بھی ان مقاتب فکر بریلی مقاتب فکر جو ہے ان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مکمل طور پر رابطے میں نہیں تھے جو ان کے بزرگ ہیں جو ان کے بڑے ہیں جو علماء کرام ہیں ان کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے اب ایک اور ان کے اندر گروپ ہے جو کہ نعرہ لگاتا ہے لبائک یا حبیب اللہ ان کے ساتھ بھی ان کے اختلافات ہیں کہ جناب یہ لوگ یہ نعرہ کیوں لگاتے اس کا اظہار وہ نہیں کرتے تحریک لبائک والے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو فیم نہ مل جائے لیکن یہ والا بھی اختلاف ہے تو یہ بات غلط ہے کہ پوری کی پوری برینوی جو مکتبہ فکر ہے وہ ان کو پولٹیکلی اور گراؤنڈ کے اوپر سپورٹ کرتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے میں اس مذہبی جو جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے ریپورٹنگ کرتا رہا ہوں وہ جی ایو آئی ہو جماعت اسلامی ہوں میں جو بہت ڈیپ میں شاید پتا ہے شاید بہت ڈیپ میں پتا ہے میں اس میں ایکسپرٹ بالکل نہیں ہوں لیکن جو خبر ہوتی ہے وہ میں خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو جو میری خبر ہے اس کے مطابق صاحب زیادہ حامد رضا گروپ حامد رضا سیالکوٹی گروپ سروت اجاز قادری گروپ جو پاکستان سنی تحریک کے ہے سنی تحریک کے جو ابھی ہے بلال سلیم صاحب اچھا بلال سلیم صاحب سے یاد آئے سلیم قادری صاحب کے بیٹے ہیں جن کو جرنیل اہل سنت کہا جاتا ہے ان دوزار ایک دوزار تین من کے شہادت ہو گئی تھی اور تحریک لبائی کے آپس میں اختلافات ہے ہونا یہ چاہیے تھا یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ جناب ہم ایسے کریں گے کہ ایک ہی میمبر کھڑا ہوگا سنیوں کا بریلویوں کا اور اس کو سب لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا ازاد کچھ لوگ کھڑے ہوئے پاکستان سنی تحریک کا امیدوار سامنے آئے گا سنی تحریک کے بلال سلیم صاحب سامنے آئیں گے اسی طرح تحریک لبائی کا اپنا امیدوار سامنے آئے گا تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو حال ہی میں کچھ انسیڈنس ہوئے کچھ واقعات ہوئے ان میں ان کی تفریق بالکل واضح ہے اچھا اس کے بعد آپ نے بات کی دعوت اسلامی منحاج القرآن مفتی منیب الرحمن گولوہ شریف شرکپوری تونسہ شریف پاک پتن شریف تو اس گروپ کے بارے میں واضح کر چکا ہوں کہ یہ لوگ ان کے ساتھ احتجاج میں پروٹیسٹ میں کبھی بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں گے اور یہ جتنے بڑے گروپس ہیں مزے کی بات یہ کہ یہ جو صاحب زادہ حامد رضا گروپ ہے یہ وہی صاحب ہے جنہوں نے ساد رزوی کے ساتھ ملاقات کیا جیل میں اور مذاکرات کیے یہ مذاکرات کا دوسرا دور تھا اور وہاں پر پیرمی عبدالخالق صاحب جن کا تعلق پیر پگڑا شریف سے ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھے تو یہ سب لوگ جو ہے اس وجہ سے ایکچولی پریشان ہے کہ ان کے اوپر یہ ٹیگ لگ چکا ہے ہاں میں بھی یہ جماعت کل ادم جو قرار دی گئی ہے تحریک لبائک پاکستان ان سے یہ ٹیگ عدالتِ آلیا کے اندر ہٹ جائے لیکن اس کے بعد جو ہوا جو ویڈیوز آئی پولیس والو کے ٹارچر کے حوالے سے اور آپ نے یہ بات کی پولیس والو پر ٹارچر ہوتا ہے ہسٹری میں اگر ہم دیکھتے تو بہت کم و بیش ٹارچر کیا جاتا ہے قتل نہیں کیا جاتا اس طریقے سے ویڈیوز ریلیز نہیں ہوئی کیونکہ یہ ڈیجیٹل دور ہے اب ویڈیوز آ جاتی ہے اس چیز کا تحریک لبائی کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے کہ وہ ایک پر امن جماعت ہے جب تک علامہ خادم حسین اس بھی حیات تھے ان کا آخری درنا اگر ہم دیکھتے سولہ نومبر کا لبائی نے تب بھی ان کو ہمدردی کا ایک بہت بڑا ووٹ ملا ٹھیک ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے وہ پیسے آئے وہ معاملہ جتنے بھی چلے پھر جسٹس فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ تھا وہ تو بالکل سب کچھ واضح کر دیتا ہے لیکن اس کے باوجود عام عوام کی ہمدردی تھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے چینل پر یہ ایک ویڈیو پڑھی ایک خاتون جو کہ ڈی ایچے لاہور میں رہتی ہے اسکری الیون میں ان کو تحریک لبائی کے ایک پوائنٹ کے اوپر روکا گیا پھر انہوں نے جس طرح سے بہیف کیا جس طرح سے زبان استعمال کی اور عام لوگوں کے اندر جس طرح سے یہ چیز پیدا ہوئی کہ جناب نہیں یار یہ لوگ جو ہے خطرناک لوگ ہے یہ لوگ مارنے والے لوگ ہیں اس چیز سے لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی ہے تو یہ چند چیزیں تھی جو میں نے سمجھا کہ اس پر اگر اپنا رییکشن دینا چاہے اپنی جواب دینا چاہیے تو بالکل ضرور آپ دے سکتے اور آنے والے دنوں میں جو باتیں میں نے آپ کو کہی اس کے اوپر بہت سارے ایونٹس ہوتے ہوئے آپ کو ضرور نظر آئیں گے انجینر محمد علی مرزا صاحب کا کانٹیکٹ نمبر تو میرے پاس بالکل نہیں ہے البتہ ان کے ایک لایر تھا مجھ سے رابطہ ہوا تھا جب ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا پچھلے سال کا یہ واقعہ ہے تب ہم نے اس معاملے کو ریپورٹ کیا تھا اور آخر تک ریپورٹ کیا تھا تو ان کا کانٹیکٹ نمبر تھا پھر میں نے موبائل کو جو ہے بیچ دیا تھا یا چیچ کیا تھا اس کی وجہ سے وہ نمبر مجھ سے مسلس ہو گیا اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے اور آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا اس کے لیے بہت شکریہ آلریڈی کمیونٹی ٹیم میں میں اس کا شکریہ دا کر چکا ہوں اور سب سے مجھے جو زبردست چیز لگی ہے اس معاملے میں پورے معاملے میں جو آپ نے 31 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے کہ آپ نے تحریک لبائل پر لگنے والی جو پابندی ہے اس کی دلیری کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ مخالفت کی ہے میں بھی آپ کے کچھ دلائے جو آپ نے کانونی دیئے اس حوالے سے وہ ٹھیک نہ ہو وہ میں نے آپ کی کریکشن کر دی ہے لیکن آپ نے مخالفت کی ہے لیکن کیا تحریک لبائل پاکستان نے آج تک آپ پر ہونے والے جو حملے ہیں ایک نہیں دو مرتبہ ڈریکٹلی حملے اور ایف آئی آر ایک الگ تھی آپ کے اوپر کیا اس کی مخالفت کی ہے میرے خاصے ابھی تک اس میں میں نے کوئی ویڈیو کوئی بیان کوئی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں دیکھی البتہ امید کرتے ہیں کہ تحریک لبائل پاکستان کی جانب سے اس طرح کا کوئی بیان شاید آپ کے لئے جاری کیا جائے میبھی آپ کی بیان کی مضمت کر دیں یا حمایت کر دیں یا پھر وہ جس طرح پہلے نیوٹرل رہے اسی طرح نیوٹرل رہے دیکھتے ہیں اس کے اندر کے اپ ڈیٹ آتی ہے اس ویڈیو میں سے بہتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات